باجو ڈین بنانے کے لیے ہم نے یہاں پہ پیپر پیسٹنگ کو لے لیا ہے تو سب سے پہلے ہم یہ بتا دیں فرنڈ کی پیپر پیسٹنگ کی لمبائی کیا ہونی چاہیے اور پیپر پیسٹنگ کی چوڑائی کیا ہونی چاہیے تو فرنڈ ہم نے جو یہاں پہ پیپر پیسٹنگ کی لمبائی لیا ہے وہ بارہ انچی لیا ہے اور ہم نے جو یہاں پہ پیپر پیسٹنگ کی چوڑائی لیا ہے فرنڈ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے ساڑھے تین انچی لیا ہے تو اس طریقے سے آپ پیپر پیسٹنگ کو لے لیں گے اور آپ اس طریقے سے بلکل براوار آپ فولڈ کر لیں گے اس طرح سے فولڈ کرنے کے بعد اب مجھے کیا کرنی ہے فرنڈ کی اس طریقے سے ہم انچ ٹیپ کو رکھیں گے اور اس طرح سے رکھنے کے بعد مجھے ہاف انچی پہ نشان لگانی ہے پھر ہم اوپر میں بھی اسی طریقے سے انچ ٹیپ کو رکھیں گے اور ہم ہاف انچی پہ نشان لگا لیں گے اور اس طرح سے رکھنے کے بعد مجھے آپ کیا کرنی ہے ایفرینڈ کی اڑھائی انچی پہ اس طریقے سے ہم نشان لگا لیں گے تو اسی طریقے سے اڑھائی اڑھائی انچی پہ نشان ہم پورے میں لگا لیں گے اس طرح سے نشان کو لگانے کے بعد ہم مجھے کیا کرنی ہے ایفرینڈ کی ہم نے جو اڑھائی انچی پہ نشان لگایا تھا دونوں کا بیچ بلکل سینٹر میں مجھے اب نشان لگانی ہے دوسری سیڈ میں تو ہم انجو ٹیپ کو اس طریقے سے رکھیں گے اور ہائنچی کا آدھا مجھے ساوہ ایک انچی پہ اس طریقے سے نشان لگانی ہے تو اسی طریقے سے ساوہ ایک انچی پہ نشان لگاتے ہوئے پورے میں ہم چلے آئیں گے اور ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا فرنٹ تو پلیس میری چینل کو سبسکرائب کر دیں اب بیل ایکن کو کلک کر کے آل پر پریس کر لیں تاکہ نئے نئے ویڈیو کو نوٹفیکشن ملتی رہے اب ہم اسکیل کو اس طریقے سے رکھیں گے اور ہم ایک دوسرے نشان کو اس طریقے سے ملا لیں گے نشان کو ملانے کے بعد اب ہم نشان پہ کٹنگ کر لیں گے کٹنگ کرنے کے بعد اب ہم اس پیچ کو سلوار کا فیبرک میں چپکا لیں گے فرنٹ ہم نے چپکا لیا ہے اور کوارٹر انچی کا مارجنگ لیتے ہوئے دونوں سیڈ میں ہم نے کٹنگ بھی کیا تھا اور ایک سیڈ میں ہم نے فولڈ کر لیا ہے تو اسی طریقے سے آپ بھی فولڈ کر لیں گے اب مجھے کیا کرنی ہے کہ اب ہم پیچ کو رکھ دیں گے اب ہم نے باجو کو لے لیا ہے فرنٹ اب بلکل سیمپل طریقے سے ایک سیمپل باجو کی کٹنگ کیا ہے تو سب سے پہلے ہم کیا کریں گے فرنٹ کے بیچ سے باجو کو اس طرح سے ہم کٹنگ کر لیں گے باجو کو کٹنگ کرنے کے بعد اب ہم باجو کا ایک پلے کو رکھ دیں گے ایک پلے کو رکھنے کے بعد اب مجھے کیا کرنی ہے فرنٹ کی باجو کو اس طریقے سے ہم پلٹ دیں گے اور یہ ہمارا الٹا ہے فرنٹ آپ دیکھ سکتے ہیں اب ہم کیا کریں گے کہ اس طریقے سے پیچ کو ہم باجو کو اوپر رکھیں گے اور اس طرح سے رکھنے کے بعد اب مجھے کیا کرنی ہے فرینڈ کی پیپر پیسٹنگ میں بلکل سٹاتے ہوئے ہم سلائی کو لگائیں گے اور جب ہم کون پہ آئیں گے فرینڈ تو اب مجھے کیا کرنی ہے کہ ہم نے یہاں پہ دھاگا لے لیا ہے پیچ کو اس طرح سے آپ اٹھا لیں گے اور اٹھانے کے بعد دھاگا کو اس طرح سے آپ ڈال لیں گے پھر آپ ایک ٹاپ مسین کا چلائیں گے چلانے کے بعد پھر دونوں دھاگا کو برابر کر کے اس طریقے سے آپ اندر کر لیں گے تو اسی طریقے سے ہر ایک کون پہ ہم دھاگا کو ڈال لیں گے دھاگا ڈالنے سے فائدہ یہ ہوگا فرینڈ کیا آپ کا کون بہت ہی فنیشنگ نکلے گا تو ہم نے سلائی کو لگا لیا ہے اب ہم کوارٹر انچی کا مارجنگ لیتے ہوئے پورے پیچ میں اس طریقے سے ہم کٹنگ کر لیں گے کٹنگ کرنے کے بعد اب ہم اس طریقے سے کٹ لگائیں گے اور جب آپ کٹ لگائیں گے فرینڈ تو آپ کی سلائی کٹنی نہیں چاہیے اس ششکاب دھیان دیں گے اب ہم پیچ کو اس طریقے سے پلٹیں گے اور دھاگے کو کھچ کر اچھے طریقے سے ہم کون کو نکال لیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں فرینڈ کی ہمارا کون کتنی فنیشنگ کے ساتھ اور کتنی آسانی سے نکل رہی ہے تو آپ کبھی بھی کون کو نکالیں گے تو اسی طریقے سے نکالیں گے اب ہم لپے سلائی لگاتے ہوئے بلکل فنیشنگ کے ساتھ ہم پیچ کو بیٹھائیں گے اب مجھے کیا کرنے ہیں فرینڈ کی دوسری سیٹ بھی لپے بلکل ہم فنیشنگ کے ساتھ سلائی کو لگا لیں گے سلائی کو لگانے کے بعد اب ہم دھاگے کو اس طریقے سے ہم نکال لیں گے دھاگے کو نکالنے کے بعد سیمہ سٹیپ کو فالو کرتے ہوئے باجو کے دوسرے پلے میں بھی ہم اسی طریقے سے پیچ کو بنا لیں گے تو فرینڈ ہم نے دوسرے پلے میں بھی پیچ کو بنا لیا ہے اب مجھے کیا کرنے ہیں کہ بلکل اس طریقے سے کون سے کون ملا کر ہم رکھیں گے اور ہم ٹکی لگا کر ہر ایک کون کو اچھی طریقے سے جوڑ لیں گے تو ہم نے ٹکی لگا کر اچھے طریقے سے جوڑ لیا ہے اب ہم کیا کریں گے ہم نے یہاں پہ سلوار کا فیبرک لیا ہے اور یہ کھڑا ہے اور ہم نے جو اس کی چوڑائی رکھا وہ دو انچی پکا رکھا ہے تو اس طریقے سے ہم باجو کو الٹا کر لیں گے اور باجو کو الٹا کرنے کے بعد اب ہم پٹی کو لیں گے اور پٹی کو لینے کے بعد اس طریقے سے ہم فولڈ کریں گے اس طرح سے فولڈ کرنے کے بعد باجو کو اوپر اس طریقے سے آپ رکھیں گے اور ایک چاپ کا سلائے لگاتے ہوئے بلکل فنیسنگ کے ساتھ ہم پورے باجو میں پٹی کو اٹائچ کر لیں گے سلائے کو لگانے کے بعد پٹی کو اس طرح سے آپ پلٹیں گے اور سب سے پہلے پورے میں آپ ناکھن لگا لیں گے ناکھن لگانے کے بعد باجو کو اس طریقے سے پلٹیں گے اور پٹی کو اس طریقے سے آپ پلٹیں گے اور لپے سلائے لگاتے ہوئے بلکل فنیسنگ کے ساتھ ہم پٹی کو بیٹھا لیں گے لائے کو لگانے کے بعد اب ہم ہر ایک کون پر ایک ایک فیبرک بٹن کو ہم لگا لیں گے تو فرنڈ ہم نے فیبرک بٹن کو لگا لیا ہے اس سے باجو کی خوبصورتی بہت زیادہ بڑی چکی ہے فرنڈ آپ دیکھ سکتے ہیں اور یادی میرے ویڈیو اچھے لگا فرنڈ تو پلیس میری چینل کو سسکرائب کرنا اس ویڈیو کو لائک کرنا اور زیادہ زیادہ شیئر کرنا